سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا حوض یسین زمان اور آپ جی کھنی آٹو کیئٹ سیویل انجنرنگ ہیں جنال چینل اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی ہمارے پاس اگر وال وغیرہ ہو کنگریٹ کی وال یا رٹیننگ وال ہو تو اس کے ہم لے اوڈ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے بلینڈنگ کے لیول کیسے ہم لگاتے ہیں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا جیسے آپ کے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے اس کی سینٹر لائن لگائی ہوئی ہے شاپ ڈرائن کے مطابق یہاں ہمارے پاس جو پلان دیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو اس کی سینٹر لائن ہے وال وغیرہ کی کہ یہاں آئے گی تو آپ کیا کریں گے ایک تو اگر آپ کے پاس کوئی مین پوائنٹ ہو یعنی کہ وہ پہلے گھر وغیرہ ہو اس کے ساتھ آپ بنانا چاہ رہے ہیں دیوار تو آپ کو آف سیٹ دیا ہوگا کہ اتنے میٹر پاپ یہ آپ لگا لیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ اگر آپ کے پاس کوئی بلدیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے کوئیڈنیٹ وغیرہ دیئے ہوئے ہوں تو آپ کیا کریں گے ایک ٹی پی کے اوپر سیم پہلے کی طرح کوئی بھی اگر آپ یعنی کہ آپ کوئیڈنیٹ وغیرہ لگاتے ہیں کسی کی بھی لی اوٹ کرتے ہیں بیلڈنگ کا ہو روڈ کا ہو یا برم ڈائگ یا سی سلو پروٹیکشن کا ہو تو آپ اس کی جو ہے جس طرح پہلے اس کے کوئیڈنیٹ اسی طرح آپ وال کے بھی کوئیڈنیٹ لگا لیں گے سینٹر لائن کے کوئیڈنیٹ لگائیں گے جیسا کہ آپ یعنی کہ آپ کیا کریں گے ایک ٹی پی کے اوپر ٹوڈرہ سٹیشن کو سیٹ کر لیں گے دوسری کے اوپر جو ہے اس کی بیک سٹیشن پر لے کر پھر اسٹے کوڈ میں جا کر اس کے کوئیڈنیٹ ڈالیں گے تو جہاں پر اس کے یعنی کہ کوئیڈنیٹ آئیں گے وہاں پر آپ لگائیں گے پھر آپ کی وہ سینٹر لائن ہوگی پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ سیکشن پر چلے جائیں گے جو آپ کو سیکشن دیا ہوگا کہ سینٹر سے آپ کی جو بلینڈنگ ہے رائٹ سے کتنی جائے گی یا لیف سیٹر کتنی جائے گی پھر آپ اس کے مطابق اس کو نشان لگائیں گے سیڈو کے اوپر بھی پھر آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ دوڑی سے بھی آپ اس کی لینڈمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر سیدھی وال ہے تو زیرو کا دے دیں اور یعنی کہ آپ چالیس میٹر کا دے دیں پچاس میٹر کا نشان لگا لیں یعنی کہ اس طرح آپ یعنی پہلے آپ سینٹر لائن لگا لیں پھر اسی سے آپ آفسر دینے رائٹ میں کتنا ہے اور لیفٹ میں کتا ہے جیسے میں آپ کو ہماری جو شاب رہیں گے اس کے اندر جو ہے لیفٹ سائیڈ میں جو ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس مزرے کی طرف لائفٹ بن رہی ہے تو لیفٹ سائیڈ میں ہماری آ رہی ہے ایک میٹر پچھتر سینٹی سینٹر سے ایک میٹر پچھتر سینٹی ہماری ایکسیویشن کا انڈ ہے یعنی کہ وہاں تک ہماری بلینڈنگ ہوگی اور رائٹ میں جو ہے پوائنٹ پچھتر ہے یعنی جو شاب ٹائنگ کے اندر ہے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا پھر اس کے بعد آپ یہ جب لائنمنٹ کر لیں گے پھر آپ اس کے لیفل لگانے ہیں اور چیک بھی کرنے کہ آپ کے جو ایکسیویشن آپ نے کروائی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں آپ پر فائل سے چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو انورٹ لیفل دیا ہوئا ہے اس سے آپ ایکسیویشن کے لیفل نکال کر چیک کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کریں گے آٹو لیفل سیٹ کر کے تو آپ یعنی کہ کسی ایک بیم کے جو بیم آپ کے پاس ہے وہاں پر سٹاف کو رکھ کے اچھے بنا لیں گے اچھے سے جب یہ مائنس کریں گے ایکسیویشن کا لیفل جو ہے تو آپ کے پاس جو ریٹنگ آئے گی آپ ادھر لگا کر چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسیویشن کا لیفل ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے پھر اسی سے آپ جو ہے جتنی آپ کی بلینڈنگ ہے وہ آپ لگا لیں گے بلینڈنگ کتنی سنٹی ہے یعنی کہ آپ کو شاپ ٹینگ میں دیا ہوگا پانچ سنٹی کا ہے ٹھیک نس ہے دس سنٹی ہے وہ آپ پھر اس کے اوپر دس سنٹی ہو یا پانچ سنٹی ہو وہ پھر لگا لیں گے میں آپ کو اس کے بعد جو ہے شاپ ٹینگ سے بتاتا ہوں آپ کو باس ایک رفع آئیڈیا دیا ہے کہ کیسے ہم اس کا لیوٹ کرتے ہیں اور اس کے بلینڈنگ کے لیول لگاتے ہیں یعنی اچھے اس سے آپ کیا کریں گے بلینڈنگ کے جو لیول ہے اس کو منز کریں گے جتنے سنٹی کی بھی ہے تو آپ کے پاس وہ جب آپ لیول لگائیں گے حدیث کے اوپر آپ کو جو سریعہ وغیرہ لگاتے ہیں تو آپ کو ملوم موجہ کا دس سنٹی ہمارا آ رہا ہے کچھوں پر دس سنٹی اگر ہمارے جو ہے شاپ ڈائنگ میں بلینڈنگ ہے دس سنٹی ہے کچھوں پر دس آئے گی کچھ نو آئے گی کچھ گیار آئے گی یعنی کہ اس سے مکسنگ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے جو آپ پر لیول کرتے ہیں اگر آپ کے پاس گریٹر وغیرہ ہو تو یا تو اسے تو بلکل میہ میہ جو ہے یعنی ہنڈر پسنٹ جو ہے وہ لیول آ جے گا لیکن اگر آپ کے کیسی وغیرہ سے کرتے ہیں تو تھوڑا بہت فرق جاتا ہے حدی تو لگاتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا بہت فرق ہے ایکسی ویشن جب ایکسی ویشن لیول کیا جاتا ہے تو یعنی کہ بلینڈنگ کے جو لیول ہیں کنکریٹ کے جو لیول آپ کے پاس آئیں گے وہ دس سنٹی یعنی تھکنس آ سکتی ہے نو سنٹی آتی کیونکہ ہماری جو شاپ ڈہنگ کے اندر دس سنٹی ہے نو دس گیارہ کے اندر اندر جو ہے آپ کے انشاءاللہ لیول آئیں گے لیکن آپ فالو کریں گے جو آپ کے پاس سیکشن دیا ہو اس کے اندر آپ کو بتایا ہوگا کتنی جو ہے آپ کی بلینڈنگ ہوگی آپ اس کے لیول نکال کر اچھے سے مینجز کر کے جو ریڈنگ ہے وہ اس میں لگا دیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ہمارے پاس پلان ہے وال کا جو ہے ہمارے پاس یہ سنٹر لینڈ دی ہوئی ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے جو ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹر سٹیشن کو سیٹ کر کے ٹی پی پر وہ آپ نے بیگ پر جو ہے بیکسٹر لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے جہاں پر اسٹے کوٹ میں جا کر یہ کوٹنیٹ جو ہے ڈال کر جہاں پر آئیں گے وہ آپ نے لگا دینے اسی طرح جتنے دنے پر لگانا چاہ رہے ہیں وہ سنٹر لینڈ لگا دیں گے پھر آپ اس کے بعد جو ہے سنٹر لگانے کے بعد آپ سیکشن میں چلے جائیں گے یہ ہمارے پاس سیکشن ہے پھر اس کو فالو کریں گے کہ سنٹر سے ہمارا یہ کتنا ہے یہ دیکھیں سنٹر جدار جو ہے پوائنٹ تیس جو ہے نا یہ فل جدار یعنی کہ جب ٹاپ آئے گا ہمارے پاس پوائنٹ بیس آئے گا نیچے سے تیس سو سینٹری کی ہوگی تو آپ کے سامنے نظر آ رہا یہ سیکشن یعنی کہ سینٹر سے بند رہا ہے پوائنٹ پندرہ تیس کو پوائنٹ پندرہ سمجھ لیں پوائنٹ پچاس اور پوائنٹ یعنی پوائنٹ پچتر بند رہا ہے سینٹر سے یہ آ رہا ہے ہمارے پاس پوائنٹ پچتر رائٹ سائڈ میں آ رہا ہے جبکہ سائٹ کے اوپر رائٹ سائڈ بن رہی ہے اس کی اور سینٹر سے ایک شڑیہ پچتر یہ لیف سائڈ بن رہی ہے اس طرح آپ نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد آپ پھر اس کے لیول نکالیں گے بلینڈنگ کے یا ایکٹیویشن کے جو آپ نے میں نے آپ کو بتایا ہے پھر آپ اس کے بعد پروفائل میں چلے جائیں گے پروفائل بھی ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس انورڈ لیول دیا ہوا ہے لیکن جو اس کا ایکسیویشن یا بلینڈنگ کا لیول ہے جو ہمیں بتایا ہوا ہے کہ انورڈ لیول سے نوے سینٹی پر جو ہے ہمارا ایکسیویشن کا لیول ہوتا ہے جبکہ اس میں ہم نے انورڈ لیول سے نوے سینٹی نیچے جانا ہے تو ہمارے پاس ایکسیویشن کا لیول ہوتا ہے اور جبکہ بلینڈنگ کا لیول جو ہوگا وہ انورڈ سے اسی سینٹی منس جائیں گے تو ہمارے پاس اس کا لیول آجے گا بلنڈنگ کا پھر اس کے بعد جتنی کچھوں پر یہ تو ہے دس سینٹی کی تھیقنس ہے جیسے آپ نے سیکشن میں دیکھا ہے لیکن یہ دیکھیں نیچے بلنڈنگ ہے لیکن کچھوں پر نو سینٹی کچھ گیاران سینٹی کیونکہ جب آپ نے ایکسیبیشن کے لیول لگائے ہوتے ہیں تو حدیث لگائے ہوتے ہیں تو اس میں جب باب کارٹ کے ذریعے کیا آپ اس کو لیول کرتے ہیں تو ایک سینٹی اوپر نیچے یعنی کہ آپ کے جو ہو جاتی ہے ایکسیبیشن تو پھر آپ کا جو بلنڈنگ کا لیول ہے وہ بھی ایک تو سینٹی اوپر نیچے ہو جائے گا اسی طرح جب بھی کسی یعنی کہ وال وغیرہ کی لیول کرنا تو اس طریقے سے آپ کرتے ہیں کیا کرنے آپ نے سب سے پہلے سینٹر لائن لگائے نہیں ہے پھر سیکشن پر جانا ہے سیکشن میں جا کر کتنا یعنی سینٹر سے آپ بلنڈنگ کریں گے لیفٹ کے رائٹ اس کے بعد پھر آپ جا کر اس کی بلنڈنگ کے لیول لگا لیں گے اس کے بعد جو ہے ہمارا جب بلنڈنگ کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم کائدہ لگائیں گے لیکن وہ کیا ہے وہ سینٹر سے آپ کے سامنے پوائنٹ 65 آجے گا اور ایک شڑیاں 65 آجے گا کہیں گے موسیقی